دوستو نمسکار دیکھو یہ سیم کی ایسی اصلی ورائٹی جو اب بزار سے بلپت ہو گئی ہے آپ کو بزار میں گرین سیم ملے گا یا پتلا والا ہائیبریڈ ورائٹی ملے گا لیکن آپ کو یہ وائٹ سیم جو اصلی سیم ہے جس میں اصلی سیم کا سواد آتا ہے آپ کو یہ ورائٹی نہیں ملے گا تو یہ میں نے بڑی مشکل سے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے اور دیکھو ابھی کتنا اچھا یہ فل دے رہا ہے اور کافی اچھا مجھے یہ آلو بیگن سیم ٹماٹریا سیم آلو سیم کی سبزی بہت ہی پسند ہے اور یہ والا سیم تو بہت ہی پسند ہے مجھے تو یہ سیم ہے جو مجھے یہ میرے تیریس گارڈن کا یہ بینیفیٹ ہے کہ مجھے اصلی والا سیم بگر ہائیبریڈ ورائٹی مجھے آج بھی کھانے کو مل رہا ہے جو کی بزار سے بلپت ہو گیا ہے تو یہ دیکھو یہ میرا سیم کافی اچھا فل رہا ہے اور پتہ میں اس کے بیج کو کھو چکی تھی اور پتہ نہیں پھر اٹومیٹک اپنے آپ یہ اگ گیا اور تب مجھے دکھا کہ یہ سیم کی وائٹ والی ورائٹی ہے جو مجھے پھر سے مل گئی اب میں اس کا بیج نکالوں گی اور نکال کے رکھوں گی دوستو یہ بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی ہے اور سیم سواس کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے دیکھو یہ سیم کی ورائٹی تو یہ سیم ہے اور اس کو ہم آج توڑ رہے ہیں اور کافی اچھا ماترہ میں مطلب ہمارے جتنا فیملی کے لیے بچے تو خیر یہ سب سبجیاں پسند نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے جتنی فیملی کے لیے چھوٹی فیملی کے لیے تین چار لوگوں کے لیے اتنی سیم نکل جا رہی ہے ایک بار میں جو ہمیں کھانے میں مطلب پورا ہو جائے گا بن جائے گا اگر ہم اس کو آلو اور بینگن کے ساتھ مکس کر کے بنائیں گے تو یہ بن جائے گا اتنا ہو جائے گا تو یہ ہے یہ وائٹ والا ہے اور پھر میرا کچھ گرین والا بھی پھلا ہوا ہے کافی اچھا جو پودھا میں نرسری سے لے کے آئے تھی اور آپ کو میں لگاتے ہوئے بھی دکھائی تھی تو یہ سیم دیکھو ابھی اچھا خاصا دے رہا ہے اور اس کے ساتھ میں گرین والا بھی مکس کر کے بنا دوں گی کیونکہ وہ بھی تو سیم ہی ہے تو آرام سادلی دو ورائٹی ہے اس کو مکس کر دیں گے تو یہ وائٹ والا ہے اور اب دیکھو ہم گرین والا بھی تور رہے ہیں جو ہمارا ادھر لگا ہوا ہے او میں چلی کے تھی تو سمجھو کہ یہ خراب بھی ہو رہا تھا تو یہ وائٹ یہ گرین والا دیکھو کتنا فلا ہوا کیونکہ یہ ہائیبریڈ برائٹی ہے تو یہ کافی اچھا فلتا ہے یہ دیکھو آپ کتنا اچھا فلا ہوا ہے اور کتنا مطلب پھیل دی ہے یہ دیکھو آپ یہ دیکھو کتنا اچھا فلا ہوا ہے یہ دیکھو آپ دیکھو بجار میں تو ہمیں مل جاتے ہیں چیزیں لیکن جو یہ بینہ خاد اور بینہ اسپریک آپ کو یہ سیم جو بینہ اسپریک یہ سیم نہیں ہوتا ہے لیکن دیکھو آپ میرے کسی بھی پودھے پر یہ ایک بھی کیرہ نہیں ہے اور صرف یہ صرف سب پانی ہوتا ہے اور چاول کے پانی ہوتے ہیں وہ سب میں گلا دیتی ہوں بالٹی میں ڈالتے جاتی ہوں اور فلو کا اس چھلکے وغیرہ سبجیوں کے چھلکے میں آپ کو دکھا چکی ہوں تو ان کے ہی چھرکاؤں سے دیکھو میں نے کچھ بھی نہیں چھرکاؤں کیا ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں بڑا بڑا چھرکاؤں کرتے ہوئے تو یہ ان کے ہی چھرکاؤں سے ہمارے پودھے میں ایک بھی کیڑا نہیں ہے آپ دیکھو پھول پہ کہیں بھی لاہی بلاک کیڑا یا وائٹ کیڑا کچھ بھی نہیں ہے دیکھو آپ دیکھو کوئی بھی کیڑا نہیں ہے تو یہ ہمارا سیم تھا اور بینگن بھی ہو گیا ہے جو میں کٹوں گی تو وہ بھی دکھاؤں گی آپ کو تو یہ ہمارا سیم کا اپڈیٹ ہے اور آج سیم کی سبزی بنے گی تھینکیو